السلام علیکم فرینڈز آج آپ کا دوست عبدالواحد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہے اور آج کی ویڈیو میری ان حضرات کے لیے ہے جن کے پاس پرانے وقتوں کے ٹیپ ڈیک یا ایمپلی فائر موجود ہیں لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ ان میں صرف اور صرف کیسٹ ہی پلے ہوتی ہے نہ ہی بلو ٹوٹ چلتا ہے اور نہ ہی کچھ اور چلتا ہے تو آج کی میری ویڈیو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی ویڈیو ثابت ہوگی تو چلتے ہیں فرینڈز اپنی ویڈیو کے جانب آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک یہ بلو ٹوٹ رسیور موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اور آج میں آپ کے سامنے اس کی آن باکسنگ بھی کروں گا فرینڈز یہ ہے وہ بلو ٹوٹ رسیور یہ یو ایس بی کی طرح کا ہی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو مل جائے گا 3.5 mm کا آڈیو جیک کیبل اور اس کو چلانے کے لیے یعنی اس کی پاور دینے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ہے قدر چارجر جو ان صاحب موبائل کے ساتھ موبائل کو چارج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو چلیں فرینڈز آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو لگانے کا طریقہ اپنی ایمپلی فائر یا پرانے وقتوں کے ٹیپ ڈیک کے ساتھ تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو ابھی چارجر کے ساتھ لگا دیا ہے اور ساتھ اس کی آکس کیبل بھی آپ کے سامنے ہی ہے تو فرینڈز اگر آپ اپنی ایمپلی فائر کو بلو ٹوٹ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے ٹیپ ڈیک کو بلو ٹوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ڈیک میں آکس ہونا بہت ضروری ہے یعنی آکس کا جیک ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ نے اپنی مین ساکٹ میں لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین ساکٹ میں لگا کے آپ نے اس بلو ٹوٹ رسیور کو سپلائی دینی ہے اور پھر یہ آکس لیڈ آپ نے اپنے ایمپلی فائر یا ٹیپ ڈیک کے آگے لگا دینی ہے اور بہت سارے ٹیپ ڈیک یا ایمپلی فائر میں سنگل آکس نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈبل آکس ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے یہ میرے پاس ایک ڈیک موجود ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ لکھاتا ہے آؤٹ لائن آؤٹ اور ان آپ نے کبھی بھی آؤٹ پہ نہیں لگانا فرنڈ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آؤٹ پہ لائن آؤٹ پہ نہیں لگانا برکہ لائن ان پہ آپ نے ریڈ پہ ریڈ اور وائٹ پہ وائٹ لیڈ کو ان کر دینا ہے اور آگے سے یہ آپ نے یہ والی لیڈ آپ نے اپنے بلوٹوٹ رسیور کو لگا دینی ہے اور بلوٹوٹ رسیور کو چارجر کے بیچ میں لگا کے اپنی مین ساکٹ مین ساکٹ میں لگا دینا ہے تو آپ کا بلوٹوٹ رسیور کام کرنے لگ جائے گا تو چلیں فرنڈز میں آپ کو پلے کار کے بھی دکھاتا ہوں میں نے اپنے ایک ڈیک میں یہ انسٹال کیا ہوا ہے میں آپ کو ذرا اچھی طرح پلے کار کے بھی چیک کروا دیتا ہوں اس کی ساونڈ کولٹی بغیرہ فرنڈز میں آپ کو اپنے ایک ڈیک میں یہ انسٹال کیا ہوا دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ وہ بلوٹوٹ رسیور ہے یہ میں نے ایک چارجر لگایا ہوا ہے یہ آرکس کی لیڈ میں نیچے لگی ہوئی ہے تو یہ میں نے اس کی پاور کو آن کیا ہے اور یہ میرے ڈیک کا سوچ ہے یہ بھی میں نے آن کر دیا ہے تو فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرکس کو میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے جو ان سے بلوٹوٹ سیور میں سے نکل کے سیدھی ڈیک میں میں نے لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو کچھ پلے کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹی وان سکسٹی تھری میرے پاس آرہا ہے یہ ہی اس کا نیم ہے ڈیوائس کا بلوٹوٹ دیوائس کا اور یہ آپ نے آواز سنی ہوگی یہ کنیکٹ ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو کچھ پلے کر کے بھی سناتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی تو فرینڈز آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا اس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت ہی اچھی ہے اور یہ بہت ہی کام کی چیز ہے بلوٹوٹ ریسیور اور یہ والی آکس بھی ہم نے خود لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آکس بھی ہم نے خود لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک دیسی ڈیک تھا اور یہ بہت ہی پرانا ہے لیکن اس میں آکس کا کوئی اپشن نہیں تھا یہ بھی ہم نے خود لگائی ہوئی ہے تاکہ ہم بلوٹوٹ ریسیور کو بہت ہی آسانی سے اپنے ڈیک میں چلا سکیں اور اپنے ڈیک کو اپنے اولڈ ڈیک کو یعنی اپنے پرانے ڈیک کو بلوٹوٹ فرکنسی کے ساتھ اٹیچ کر سکیں اگر آپ کو دوستوں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ ہی نیچے دیئے گے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیوز جو ان سے میں آپ سب کے لئے بناتا ہوں وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں شکریہ